تو ٹیلی فون میں دوسرا پوچھتا کہ کون ہے کہ میسٹر جیکب تو میں نے کہا کہ اپنے آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو کہ اس کو پتہ نہیں چل جائے یہ مسلمان ہیں اس کو پتہ نہیں چل جائے کہ میسٹر جیکب تو اب آپ بتائیں کہ اس ملک میں ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں یا نہیں جو حضور کی امت کے طور پر یا بطور مسلمان کے افناتار وہ نہیں چاہتے ہیں یا نہیں ان کی کامش کیا ہے ان کی کامش کیا ہے کہ ہم حضور کی امت کے طور پر پہچانے نہ جائیں تو جتنے کالیانی مجرم ہیں اتنے وہ بھی مجرم ہیں ان سے بھی امت ٹوٹ دیا ہے ان سے بھی امت ٹوٹ دیا ہم یہاں ان ممالک میں کانکھون سے تو بڑے شوق سے کرتے ہیں خطر لوگ پر کہ امت کی بچا ہو تو میں نے اردگی کہ ہماری ساری محنت کیا ہے خطر لوگ کی ساری محنت کیا ہے ہم اپنے بقا کی جنگ در رہے ہیں تو جس طرح بقا کی جنگ کا انہوں وہ خیصہ دیانیوں کی در رہے ہیں ان بھائیوں کی در رہے ہیں جہاں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان ملکوں سے آئے ہیں لیکن ایسی زندگی استعار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں مسلمان پہچان نہ سکے یا کوئی ہوں تو جیک بن جائیں گے میں غلط کہہ رہے ہیں صحیح ایسے لوگ ہیں یا نہیں تو ان کے خلاف آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری نئی نسلے جو ہیں ہماری نئی نسلے جو ہیں کہیں ان میں گھوم ہو کر رہا جائیں اگر وہ نسلے ان میں گھوم ہو کر رہا جائیں تو ہم تو تو ٹوٹ گئی ہیں خطرن وہ کی خدمت کرنے والے اور اس کا صحیح احساس کرنے والے اس بات تو بھی سوچیں کہ ہم نے جب اپنے بقا کی جھنگ لڑنی ہے تو ہمیں جس طرح ان سے بچ رہا ہے ان سے بھی بچ رہا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مزار مسلمان کے پہچانو نا ایک دفعہ کی بات ہے کہ تم لے کے کچھ ساتھی دعوت کے موقع پر کسی گوشت میں پہنچے اور کسی شخص کو کہا رہا ہے کہ آوزرہ مسجد میں دین کی باتیں ہوگی تو ایک شخص کھول کر گا اپنے ملکوں سے دوہزاروں میر دور آگئے اور یہ باتیں اب بھی رہی ہیں یہ باتیں اب بھی رہی ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آگا ہمیں کہتے ہیں بھئی اب دین کی بات دین کی بات تو میں توجہ در آ رہا ہوں کہ ہماری یہاں ختمی لوگوں کی میں نے جو قادیانیوں سے متعلق ہو بہت بخائے امت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جو امت میں رہنا چاہتے ہی نہیں امت کے دور پر پہچھانے جاتے ہی نہیں ان سے بھی تو امت دنو رہی ہیں یہ امت شروع کس سے ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیرہ نبوت ہے امت شروع کن سے ہوئی امت کے شروع امت نے خطاب خوابہ حردین سے تو ان کی اپنی آنک پر آنا اور ان کے نام پر اپنی ایمان کو تازہ کرنا اور لوگوں کے ذہن میں ان کا وقال ان کا مقام قلاب و سنت میں جو ہے اس کو بٹھانا یہ بھی اسی لئے ہے کہ امت کی بکا چاہتے ہیں جب دنیا اب امت کے نام پر بھل جائے گی اس وقت تک اس امت کی بکا نہیں رہے گی امت کا آغاز ہم چہتا ہے تو جس کا آغاز اس کو پیدا آنا تو ضروری ہے تو جس طرح آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہیں کہ ہم خطر نبوت کی جو کان پھوستے اور اجمع کر رہے ہیں بکا امت کی جنگ کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں سنجید سے سوچیں چاہیے اور اب تو بڑی بڑی بچے بھی بن گئی بڑی بڑی مدارسی بن گئی اس مورس میں رہنا ہے جب رہنا ہے تو اپنی نصروں کو آئندہ بچانے کے لئے بکا امت کی جنگ وہاں بھی آئی ہے نہیں اور پھر امت ہے کیا جب اس طرح آئیں گے تو پھر کہ چھوئی امت اب امت و امت سے تو ہمیں ختم نبوت کے گھر آگے کون میرے اب امت و امت اور یہ میں نہیں کہتا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جب اعلان کر رہا لا نبی آبادی لا نبی آبادی میرے بات کوئی نبی نہیں آئے گا آپ نے مختلف پہرائے ہوئے ہیں اور مختلف سیاہ کو اس باقے میں یہ کہا کہ میرے بات کوئی نبی نہیں آئے گا تو ایک رواہ اور ایک طریقے میں دعویٰم لا نبی آبادی و ستکون و خلفاء نبی سے میرے بات نہیں آئے گا لیکن خلفاء ہوں گے تو ختم نبوت کے اعلان کے ساتھ ترغمبہ نے آگے کن کو جوڑا خلفاء ایرازدین کو جوڑا ابو بڑو عمر کو جوڑا تو یہ توجہ فرمائیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا لا نبی آبادی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر آگے کام کیسے ہوگا پہلے جو کام نبیوں سے چلتا تھا اب وہ کام آگے کیسے جبے گا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی آبادی میرے بات کوئی نبی نہیں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا و ستکون و خلفاء خلفاء ہوں گے قالو مازا تعموانے یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہمیں کیا بھوکم دے ہیں مازا تعموانے یا رسول اللہ آپ کیا حکم دیتے ہیں تو حضرت مازا پہلے سے بھی بھوا کرنا اس کے بعد جو پہلے ہے اسے بھی بھوا کرنا تو نبی پاک شلل علیہ وسلم نے ختم نبو کے اعلان کے ساتھ آگے اس قرآن کو کیسے پھلایا ابو فقر عمر سے تو جو خوب بیادر اول اصبر اول ختم نبو کے بعد اپنے پیشوا اور امام ابو فقر عمر کو نہیں مانتا وہ اس تسلسل میں نہیں کہ جس کو ختم نبو جا تسلسل کہا جائے حضور نے جاتا لا نبی عبادی تو آپ نے کیا وہ کون تھی آپ بتایا آگئے ابو فقر عمر کی تو معلوم کہ ان کے بغیر نہیں چل سکتے تو میں بعد کے تین عنوان آپ کے ساتھ میں آگئے کیا کہ ختم میں ہوگی کانفرنسل کسی لیے ہم بقائے اموں کی جنگ لگ رہے ہیں نمبر دو جو لوگ اس سوسائیٹی میں آ کر اور جدید معاشر میں آ کر امت ہونے کا نشان اپنے سے بٹانا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں ہٹانا چاہتے ہیں اب اس امت کا یہ فرض ہے کہ ان کو امت میں رکھنے کے لئے منز کریں اور ان گلتوں کے حالات کے مضابع جو تقاضے ہیں ان کے اندر دین اتاریں ان کے دین اتاریں اور امت کی نشانی کہا ہے کہ شروع کہاں جو گئے امت کی پہچان کیا ہے شروع کہاں سے اب وہ گھر عمر سے اور یہ دین منوان ہو گئے چوتھا ہے کہ یہ کہ اس امت کا شروع ہے وہ گھر عمر سے اور اس کا آخر کیا ہے کہاں اس کا آخر ہے حضرت عیسیٰ بن بھائی اور محمدی پر حضور نے فرمالا کہ دجال کے خاتمہ کیسے ہوگا الہی اقابلہ آخر امت جب دجال کہ میری امت کا جو آخری حصہ ہوگا وہ دجال سے جنگ کرے گا معلومہ جب تک دجال سے وہ جنگ کرنے کا منوبت نہیں آتی حضور کی امت باقی جب امت باقی خط نہیں ہو باقی تو دجال کے ساتھ مقابلہ کس کی امت کرے گی حضور کی امتی آخر امتی میری امت کا جو آخری حصہ ہوگا آخری حصہ ہوگا وہ دجال سے کرے تو معلومہ کچھ وقت تک امت باقی امت باقی حضور کی نبوت باقی جب نبوت باقی تو کسی ربی ہے نہیں تو آپ اس خطر ربوں کے کام میں میں نے جسی باتیں آپ سے کی پہلے کے بھی ہیں کہ ہمیں ہماری زمینہ داری کیا امت کی بقا کی جانے لڑ رہے ہیں اپنے آپ کو جا رہے ہیں اگر ہماری نسریں یا مغربی معاشرہ میں گھوم ہو رہی ہیں اور ہم ان کو لانا چاہتے ہیں اپنے حصر پر تو یہ بھی اپنے نہیں کر رہے ہیں اگر اس امت کا آغاز اب اب اگر سے بتا رہے ہیں تو بھی اپنی حصر کر رہے ہیں اور اس امت کی انتہا اگر ماتی اور عصر پر لے جا رہے ہیں تو بھی اپنی حصر کر رہے ہیں تو ہماری یہ دعوت پوزیٹیویر نیگیٹیف نہیں کسی کے خلاف نہیں اپنے لئے ہے اپنے حصر کی اپنے حصر کی اور جس شکلے یہ چار عنوان ہیں چاروں عنوانوں کی اندر رہکار حضور نور کا مسئلہ سوچا ہو تو میں ان کو صرف ایک بات کما کریں ہمیں بات کروں گا وہ چھوٹی جی بات ہے آپ ختم نبوت کا جو عقیدہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں لیکن ہمیں ہم اتنا آگے آ چکے ہیں کہ اب ہمیں یہ بیس کرنی جو ہے نا کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی بہت آگے آ چکے ہیں ہم اس بیس میں نہیں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں یہ تو ہے ہمارا قیدہ ختم نبوت کی محنت ہے بقائے عقید کی جنگ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اب نبوت وغیرہ کی باسوں سے قطع نظر کر کے ایک اپیر ہے میری سارے ساتھیوں سے کہ مرزا قرامہ مقادیانی کی جو اپنی ہسٹری یا تحریف وہ پڑھیں اس کو اس کی عادات کے آئینہ میں اس کی پیشنوئیوں کے آئینہ میں اسے کردار کے آئینہ میں خیلول انگریز کی آئینہ میں اس کو پڑھیں تو جب تک آپ اس کی تاریخ کو نہ پڑھیں اس وقت تک ہمیں شرم آتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم یہاں ختم نظر کا مصحب بیان کریں ختم نظر کا مصحبہ ہوچا ہے نبوت کا مقام پڑھا ہوچا ہے اور غلام حمد اس درجے میں نہیں کہ اس کے بارے میں ہم نے بہت اداس کرے زلہ 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 عقیدہ زلہ امام احنال سنة علامہ خالت محمول زلہ یہ سنة میں میں اس طرح طرح ہوں کہ کب تک سنتے رہیں گے کب تک سنتے رہیں گے آج میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے بہت اہم کام تھا تمہنچہ صلیت باہر گیا ہوا تھا ابھی دھیر میں سی لیایا اور میں جب یہاں سے گزرا جامعہ جانے کے لیے تو پتخیروں کی آواز آ رہی تھی میں نے سنتے ہی اپنے ڈرائیور کو کہا کہ بھئی جامعہ چلنا ہے کہ وہ مجھے ابھی نمات پڑھنی تھی تو جب آواز آ رہی تھی اور خطرن لبوت کے مسئل پر اپنی اپنی حیدت کے پھول پیش کر رہے تھے تو دل سے یہ آواز گئی زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے گئے تو دوستوں عزیزوں گزرگو یہ کب تک آپ سنتے رہیں گے کچھ پڑھنے کی بھی جاتے دالیں نا ہمارے بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ پڑھنا نہیں سننا ہے سنیں گے سبحانہ اللہ کہیں گے واہ واہ کہیں گے لیکن پڑھنا نہیں تو میں کہا کرتا ہوں یہ مسئلہ خلط ہے یہ مسئلہ بنایا ہوا یہ مسئلہ خلط ہے تو پڑھنے کی بھی آیتوں کی چاہیئے نہیں تو اسے اس سسلسل میں ایک بات کیا گیا میں آپ سے رسول ہوتا ہوں وہ یہ کہ نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ قدسیہ کا پہلا عنوان میرے رنزی کے پانچ عنوان ہیں تو پہلا عنوان یہ کہ حضور پر جب آغازِ رسالت ہوا آغازِ رسالت جب ہوا اور آپ پر وہی کا آغاز ہوا تو ابتداء میں جو سورتیں اتریں ابتداء میں جو سورتیں اتریں تمام اور ماں کو یہ بات مستاندر ہوتی ہے کہ اون میں جس طرح اکرام جس نے رب کے لئے خلق اور یا ایوہ المذمر اور یا ایوہ المدسر یہ پہلے دنوں کی سورتیں ہیں یا نہیں کیوں گئی تو جب پہلے دنی پہلے آغازِ وہی کے زمانے میں یہ سورتیں اتریں تو سورت مدسر میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک بات بھی وہاں مجزہ پہنج ہو کہ ہر قسم کی گندگی کو اپنے دور رکھنا ہے وہ سیابہ کا وطنہ ہے اور اپنے کپروں کو پاک رکھنا ہے ابھی نماز اپنے جملہ آدھاں کے ساتھ سامنے نہیں آئی تھی ابھی آیت بھولو کی اتریں بھی نہ تھی لیکن کہا گیا حضور کو کہ اس وقت کیا راکھ مطابق جیسے ہی مجزہ سرائے سیاہ بھٹو وطنہ ہے کپڑے پاک اور ہاں شسم گلدی کو اپنے دور رکھنا ہے